السلام علیکم ناظرین آپ عمران صدی کی کمپوزنگ سنٹر پپلا کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ روز مرہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹر میں میں آج آپ کو ایسی پانچ شارٹ کٹس بتانے والا ہوں جو آپ کو حیران کر دیں گی کہ آپ کے کام میں کتنی آسانی یعنی کہ وہ لاسکتی ہیں سب سے پہلے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور سبکرائب کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائی کمپیوٹر جب آپ کھولتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کھولتے ہیں بلفرد آپ میرے سامنے یہ مائی کمپیوٹر ہے ماؤس کی مدد سے میں اس کو یوں کھولوں گا یا میں سٹارٹ میں جا کے یہاں پہ مائی کمپیوٹر کے اوپر کلک کروں گا تو تب یہ جا کے مائی کمپیوٹر اوپن ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایسی شارٹ کٹ بتانے والا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ جو آپ کے سامنے پڑھے اس کے اوپر ایک ونڈو کا بٹن بننا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر دائرہ لگایا ہوا ہے اور ای پریس کریں گے ونڈو پریس کر کے ای تو فوراں ہی وہ آپ کو مائی کمپیوٹر کھول دے گا اب دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے پریس کر رہا ہوں ونڈو اور ای تو یہ دیکھیں فوراں مائی کمپیوٹر جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے تو یہ بڑی کام کی شارٹ کٹ ہے بعض مرتبہ ونڈو ٹین اور ونڈو ایٹ کے اندر مائی کمپیوٹر نظر ہی نہیں آتا تو کہ وہ کہاں پڑا ہے تو کیسے کھولنا ہے تو یہ بڑی مزدار شارٹ کٹ ہے آپ ونڈو ای پریس کریں گے تو مائی کمپیوٹر جو ہے وہ کھول جائے گا اب جو میں شارٹ کٹ آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑی مفید ہے بہت سارے فولڈر آپ نے کھولے ہوئے ہیں یعنی منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے آپ میں اس کی ایک آپ کو ایگزمپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ جی آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ساری جیسے میں نے یہ چیزیں کھولی ہوئیں یعنی چھے ٹاسک بار پہ یہ ٹی ایم پی فولڈر سی ٹی ایز فارم کنٹینٹ مائی کمپیوٹر اور یہ میرے پاپ ورڈ کی فائل کھولی ہوئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں ایک دم منیمائز کروں فوراں تو میں ایسا کروں گا کہ یہاں سے ایک ایک چیز کو یہاں سے منیمائز کروں گا میرا کافی سارا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا تو میں ان کو ایک دم منیمائز کروں تو کیسے کروں گا آپ نے جی ونڈو پریس کرنی ہے اور ایم کا بٹن پریس کرنے ہے تو فوراں وہ ہر چیز جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گی یہ میں آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں میں ونڈو دبایا میں نے اور میں نے اب ایم کا بٹن دبایا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ایک دم چھپ کے نیچے آ جائیں گی اگلی چیز یہ ہے جی کہ ٹاسک بار پر آپ نے بہت سارے پروگرام کھولے ہوتے ہیں آپ اس کو ایک کے کر کے بغیر موز کے کیسے کھولتے ہیں جیسے اب یہ ایک میں نے ایک ایک زیادہ دی ہے کہ میں نے ایک فائل ایکسپورڈر کھولا ہوا ہے گوگل کروم کھولا ہوا ہے میل کھولی ہوئی ہے ایکسل کھولا ہوا ہے یہ میں نے چھے پروگرام نیچے کھولے ہوئے ہیں اب میں ان کو بغیر ماؤس کے کیسے اوپر اوپن کروں گا اب اس کی میں کا آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے میں ابھی تھوڑی جیر پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے یہ تی ایم پی فولڈر سی ٹی ایس فارم یہ کھولا ہوا ہے اب یہ جون سے نمبر پہ پڑھا ہے نا آپ نے ونڈو کا بٹن پریس کرنا ہے اور وہ والا نمبر پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے جیسے اب یہ میں نے گوگل کروم کھولا ہوا ہے یہ فرسٹ نمبر پہ پڑھا ہے تو میں ونڈو کا بٹن پریس کر کے ایک پریس کروں گا تو یہ جو فرسٹ ٹائم والا جو میرا یہ آئیکون کھڑا ہوگا وہ کھل جائے گا اب دوسرے نمبر پہ فار ایکزمپل میرا گوگل کروم پڑھا ہے میں ونڈو پریس کر کے ٹو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں جو میں نے یہ اپنے چینل والا لنک کھولا ہوا تھا براوزر میں وہ کھل گیا ہے اب یہ ٹی ایم پی والا فولڈر پڑھا ہے یہ تیسرے نمبر پہ پڑھا ہے اب میں اس کو بغیر ماؤس کے کھولوں گا تو ونڈو پریس کر کے تین دباؤں گا تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی وہ کھل گیا ہے ونڈو پریس کر کے چار دباؤں گا تو یہ میرا جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ کھل گیا ہے اسی طرح سیم ہی جو نیچے ٹاسک بار پہ پروگرامز بنے پڑے ہیں یہ ونڈو اور ان کے نمبر کے حساب سے اوپن ہو سکتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ ٹاسک منیجر آپ بغیر ماؤس کے کیسے کھول سکتے ہیں یہ جو ٹاسک منیجر ہوتا ہے جس میں آپ بہت سارے پروگرام کھول لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جی کہ اس میں کوئی پروگرام بند کرنا ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے شفٹ کنٹرول اور اسکیپ کا بٹن دبائیں گے تو یہ فورا نہیں ٹاسک منیجر جو ہے وہ کھل جائے گا اب جو میں شارٹ کٹ آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑے مزے کی شارٹ کٹ ہے کسی بھی پروگرام میں آپ کسی چیز کو زوم کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نے مائکرو سافٹ ورڈ کھولا ہوا ہے اس میں میں نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور یہ بہت آپ کو باریک نظر آرہا ہے اس کا آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور درمیان والا ماؤس والا جو ویل بنا ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو آٹومیٹیکلی زوم ہوگا جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ میں نے کنٹرول کا بٹن دبا ہے اور ماؤس والا ویل جو ہے وہ گھما رہا ہوں تو یہ زوم زیادہ ہو رہا ہے اور بیک سائٹ کی طرف گھما رہا ہوں تو زوم کم ہو رہا ہے اسی طرح آپ ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ جو آئیکنز بنے پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح زیادہ اور کم کر سکتے ہو جیسے یہ میں ابھی کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس طرح زوم زیادہ کر سکتے ہیں اور یوں زوم کم بھی کیا جا سکتے ہیں تو یہ آج کی شارٹ کٹس تھی امید ہے آپ کو فسند آئی ہوں گی کل میں کسی اور اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ